میاں صاحب واپس آئیں گے اس میں کوئی صداقت ہے میاں نواز شریف کا جو پیانیاں ہوگا نا وہ معیشت کی بہتری ہوگی وزیراعظم کا کینڈیڈیٹ کون ہوگا میاں نواز شریف صاحب ہوں گے یا میاں شہباز شریف ہوں گے پانچ لاکھ کے قریب بندہ کٹھا ہو جائے گا بلکل ہو جائے گا لوگ نون اورشین کا نام دیتے ہیں اس میں کوئی صداقت ہے یا میاں نواز شریف اور شہباز شریف ایک ہی پلیٹ فارم پر کھڑے ہیں اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں میاں صاحب واپس آ رہے ہیں 21 اکتوبر کو خبر ہے کہ میاں صاحب واپس آئیں گے تو کیا اس میں کوئی صداقت ہے یہ کیوں انسیرٹینٹی ہے یہ کیوں ابحام پیدا کیا جا رہا ہے کیوں روز رات کو ایک وی لوگ کر کے سوتے ہیں کہ بھئی یہ آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کو کیا حاصل ہے یا ان کو کسی نے یہ کہا ہوا ہے میں خدا کے لیے میں آپ کے توسط سے پاکستان کے میڈیا والوں کو انکرز اور ان تمام لوگوں کو جن کا دل کرتا ہے کہ ہر وقت پاکستان میں ایک افرا تفریر ہے مطلب پاکستان ایک ایسا ملک مان گیا کہ چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی یہاں پہ اس طرح اس کی کریوسٹی مطلب اس کی سنسیشن کر دی جاتی ہے کہ لوگوں کو لگے نہیں آنا کل آپ نے شہباز صاحب کی پریس کانفرنس سنی بالکل سنی اللہ تعالیٰ کی محر اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ تعالیٰ کو پتا ہوتا ہے لیکن کوئی ایسا سانیہ نہ ہو جائے ورنہ آج کے دن تک ابھی کی گھڑی تک میاں نواز شریف انشاءاللہ تعالیٰ 21 اکٹوبر کو آ لیں آپ نے کہا ہے کہ ویلوگز وغیرہ انکرز کرتے ہیں تو انکرز یا ریپورٹر جتنا بھی ہیں ان کا سورس میٹر کرتا ہے اگر مسلم لگ نون کا ان کا سورس اگر کہہ رہا ہے کہ شاید میاں صاحب 35% چانسز ہیں نہ بھی آئیں جیسے خواجہ آسید صاحب کی باتوں سے محسوس ہوا کہ شاید میاں صاحب نہیں بھی آ سکتے تو آگے آپ لوگ کتنا پورا اعتماد ہیں تیاریاں مکمل ہیں میاں صاحب کا ویلکم کرنے کے لیے مریم نواز کا شدرہ میں جو جلسہ ہوا ہے اس میں بڑی کم تعداد دیکھی گئی ہے تو یہ ساری تیاریاں کیسے دیکھیں آپ نے دو تین سوال کی ہیں خواجہ صاحب نے مجھے نہیں پتا کب یہ بات کی ہے ابھی تین چار دن پہلے میرے ساتھ بیٹھے سیال کوٹ میں انہوں نے کہے کہ بالکل آ رہے ہیں اب جو آپ بات کر رہے ہیں نون لیگ کے ہی سورسز کہہ رہے ہیں وہ نہیں آنا ہے وہ نون لیگ کے سورسز نہیں ہیں نمبر دو یہ کہ جو مریم نواز کا جلسہ تھا دیکھیں میں اس میں نہ مریم نواز کو کسور ہوا ٹھہراتی ہوں نہ میں ان لوگوں کو میں اگر اپنے اس گھر کے بائیٹ ڈرائی وے میں جلسہ کروں گی اور میں مریم کو بلاؤں گی اور مریم صاحبہ کو پتہ ہے کہ بھئی سائرہ کراوڈ کٹھا کر سکتی ہے حفظ آباد کے لوگ آئیں گے اور جب وہ یہاں آئیں تو یہاں چند لوگ ہوں یا جس سینکڑوں ہوں ہزاروں نہ ہوں تو اس میں کس کا کسور ہے اس سلکے میں اور مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمارے ساتھ یہ بلیسنگ ان ڈسکائس ہوا ہے شدرے کا جلسہ نے ہمیں بتایا ہے کہ ہماری پارٹی کے اندر لاہور کے اندر کیا کیا لوگوں کے اندر ڈیفرنسز ہیں اس سلکے میں بھی جو ایم اے نئے ہیں ان کی ایم پی اے سے نہیں بنتی سو ایک مقامی سیاست تھی پلس وینیوں کا انتخاب ٹھیک نہیں کیا گیا میاں صاحب اگر 21 اکتوبر کو واپس آتے ہیں تو سننے میں آیا کہ مسلم لگ نون پانچ لاکھ کے قریب بندہ منارہ پاکستان پہ اکٹھا کرنے کا کر رہی ہے کہ ہم اتنا بندہ اکٹھا کر لیں گے تو ہو جائے گا اتنا بلکل ہو جائے گا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ لوگوں میں جذبہ ہے مطلب لوگوں کو کئی لوگ ہیں کہ جن کے پاس ٹرانسپورٹ کا ایشو ہے اب ہمیں پندرہ سو کا ٹارگٹ ملے حافظ آباد کی تین پی پیز ہیں اور انہوں نے کہا کہ تینوں ایم پی اے پانچ پانچ سو بندہ لائیں اس وقت میرے پاس پانچ ہزار کے لسٹ موجود ہے جو جانے کو تیار ہے اور انشاءاللہ ہم لے کے جائیں گے مسلم لگ نون کے اندر سمجھا جاتا ہے جو لوگوں کے اندر ایک مائنٹ سیٹ بن چکا ہے کہ ایک مفاہمتی پالیسی یا ایک مضاہمتی ہے جس کو لوگ نون اور شین کا نام دیتے ہیں اس میں کوئی صداقت ہے یا میاں نواز شریف اور شہباز شریف ایک ہی پلیٹ فارم پر کھڑے ہیں افیزان ہم لوگ پانچ بہن بھائی تھے ہر کا مزاج فرق تھا ہر کی اپروچ فرق تھی جب پارٹی میں دو بہن بھائی ایک نہیں سوچتے دو لوگ ایک طرح نہیں سوچتے یہ جو فرق ہے نا یہ آج کا نہیں ہے ٹھیک ہے یہ ہمیشہ سے میاں شہباز شریف اور میاں نواز شریف صاحب کی اپروچ میں فرق تھا شروع سے ایک ہے ایک نیچرل بات ہے نا اچھا میاں نواز شریف آپ اس کو اصول کہیں آپ اس کو زد کہیں میاں نواز شریف کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اصولوں پہ سمجھوتا نہیں کرتا میاں شہباز شریف کام کرتے ہیں وہ میں یہ نہیں کہہ رہی مفاہمت کر جاتے ہیں لیکن ان کے اندر لچک ہے اب میاں نواز شریف نے ایک بات ہے ان کے ذہن میں یہ ہے کہ پاکستان کی ترقی کے لیے نا ان کو تھوڑا سا اب وہ اپنے اندر لچک بھی پیدا کرنے کو تیار ہے مقصد یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کا اس وقت ایک ہی مقصد ہے کہ وہ کس طریقے سے پاکستان کو آگے لے کے جائیں اب جس قیمت تک آ چکی ہے مہنگائی اگر میاں نواز شریف بھی اقتدار میں آتے ہیں تو کس حد تک کمی عوام ایکسپیکٹ کر سکتی ہے میاں نواز شریف نے جو سوہ دس سال حکومت کی ہے نا آپ اس کا کمپیریزن اس سے پہلے کی حکومت سے بھی کر لیں اس کے بعد کی حکومت سے بھی کر لیں آپ دو ہزار تیرہ میں جب ہم آئے تھے آپ کو پاکستان کے حالات پتا تھے نا بلکل ایسی یہ سب کیوں ہو رہا ہے اگر آپ اس کے روٹ کاؤس پہ جائیں یہ آپ کے آئی ایم ایف کی وجہ سے ہو رہا ہے آپ کے ملک میں جو غیر استحکامی سیچویشن ہے جو لائن آرڈر ہے اس کی وجہ سے انویسٹمنٹ نہیں ہو رہی آپ کے ملک میں جو ٹانگیں کھینچی جاتی ہیں نا مجھے یہ بتائیں میں چھوٹا صاحب سے سوال کرتی ہوں جس وقت پنامہ ہوا کیا ملک کے یہ حالات تھے نہیں ہرگز نہیں تھا مطلب دہشتگردی تقریباً ختم ہو چکی تھی ایسی ہے میں ان کی کابینہ کا حصہ تھی آپ یقین کریں مجھے وہ میٹنگ بھی یاد ہے کہ جب بڑے میاں صاحب نے دار صاحب کو اس قسط کے بعد ہم اللہ کی مہربانی سے فارغ ہو جائیں گے آئی ایم ایف سے انہوں نے کہا بلکل میاں صاحب مہنگائی ہے اور میں دعوے سے کہتی ہوں اللہ تعالی کی مہربانی سے موٹر ویس بھی بنیں گے اور یہ مہنگائی بھی کم ہوگی تنہے میں آیا کہ میاں نواز شریف مہنار پاکستان پہ آ کے ایک جلسہ کریں گے جس میں ایک بڑا کراؤڈ ویلکم ان کو کرے گا اور ایک نیا بیانیا جو عبام کے لیے لائے جائے گا یا وہی بیانیا ووٹ کو عزت دو ابھی تک جاری ہے مجھے یہ لگتا ہے کہ ووٹ کو عزت دو بالکل ہے کیونکہ جمہوریت میں یہ پہلی چیز ہے لیکن اس وقت میاں نواز شریف کا جو بیسک یا جو بیانیا ہوگا نا وہ معیشت کی بہتری ہوگی مجھے بتائیں کہ مسلم لیگ نون نے ایک بیانیا جاری کیا جس میں میاں نواز شریف آپ کی لاسٹ سپیچ ہے جس میں انہوں نے دو شخصیات کے احتساب کی بات کی جس کے بعد لوگوں کے مائنڈ میں یہ ہے کہ ان کی واپسی شک و شبات کا شکار ہوئی ہے تو یہ کیا کوئی احتساب جب آپ حکومت میں آئیں گے تو اس طرح کیا بنے گا دیکھیں جن لوگوں نے اس ملک کو تباہی کے دہانے پہ پہنچایا ہے ان کا تعلق کسی بھی ادارے سے ہے ان سے ضرور پوچھ کی چھو وزیراعظم کا کینڈیٹ کون ہوگا میاں نواز شریف صاحب ہوں گے یا میاں شہباز شریف ہوں گے ہم جب سٹیج پہ کھڑے ہوتے ہیں ہم بڑے بڑے نارے لگواتے ہیں دیکھو دیکھو کون آیا لوگ کہتے ہیں شیر آیا شیر آیا شاہد خان عباسی تھا وزیراعظم تو نواز شریف ہی وزیراعظم تھا شہباز شریف وزیراعظم تھا تو نواز شریف ہی وزیراعظم تھا وزیراعظم وہ ہوتا ہے کہ جس کے پیچھے لوگ ووٹ دیں ووٹ میاں نواز شریف کا مسلم لیگ نوم میں سو آپ یہ دیکھیں کہ یہ لوگوں کے دل کی دعا ہے ایون شباز شریف صاحب بھی یہی نعرہ لگواتے ہیں الیکشن میں آپ کے جو مخالف لوگ کھڑے ہوتے ہیں ان میں لیاقت آباز بھٹی نے ابھی لاسٹ ٹائم شمولیت اختیار کی اور اب میاں انتصار اپنی پوری پارٹی کے ساتھ آپ کے ساتھ شمولیت اختیار کی انہوں نے تو دونوں ہی ایک ہی ہلکے سے کھڑے ہوتے ہیں تو کیسے الیابوریٹ کریں گے دونوں کو دیکھیں مجھے یہ لگتا ہے کہ اس کا فیصلہ انشاءاللہ ہم الیکشن کے وقت کریں گے اور ٹکٹ پارٹی دیتی ہے اور جو فیصلہ بہتر ہوگا اور عوام کی بہتری کے لیے ہوگا اور جو ایزا ہول اس ظلے میں مسلم لیگ نون ہمارا دل یہ نہیں ہے کہ کوئی میں جیتوں یا کوئی اور جیتے ہماری خواہش یہ ہے کہ ہم ایسا پینل دیں کہ ہم چاروں سیٹیں جیتیں تو انشاءاللہ وقت آنے پہ ہم بہترین فیصلہ ہوگا کل کو اگر خان صاحب کہتے ہیں تو ان کو بھی نون لیگ میں ویلکم کر سکتے ہیں مجھے تو سارے حسرے تھے اس ہلکے کا بات کر کے کہ ایک وہ رہ گئے ہیں آپ کے مخالف ان کو بھی لے رہے ہیں نہیں تو ہم تو دیکھیں خان صاحب توبہ جو ہے نا وہ ہر چیز سے بندے کو پاک کر دیتی ہے خان صاحب اپنی غلطیوں کا اعتراف کریں وہ مانیں کہ اس ملک کا جو بیڑا غرق انہوں نے کیا ہے اور جو حالات پیدا کی ہیں تو اس کے بعد دیکھیں کیا فیصلہ ہوتا ہے موسیقی